بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب بالکل ٹک ٹاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اپنی لائف کو بہت اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے تو جی الحمدللہ ہم سب بھی ٹک ٹاک ہیں تو یہاں ہم پر لائٹ گئے ہوئی تھی تو میں ناشتہ بنا رہی تھی ناشتے میں آج بارش ہو رہی تھی تو یہ لائٹ آگئی تھی تو جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو تو تھوڑی دیر بعد لائٹ آگئی تھی آج ہلکہ ہلکی بارش ہو رہی تھی تو میں یہاں پر یہ چھوٹا سا میٹھا پراتھا بنا رہی ہوں اس میں میں نے چینی والا پراتھا بنایا یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے بارش میں تو یہ میں نے بنایا تھا اور ساتھ میں پھر یہ ایگ اور بریٹ تھی یہ ان کے بابا کے لیے تھی فاریہ فران کے اور پراتھا اور چائے میری تھی لیکن پراتھا اور چائے میں نے ہاف کھایا تھا ہاف انہوں نے کھا لیا اس کے بعد جی میں نے بنائے زیرے والے آلو بہت مزے کی بنتیں ہیں یہ مسالے والے آلو کہلے دہی والے آلو کہلیں آپ زیرے والے آلو کہلیں بہت تیسٹی بنتے ہیں اور بہت ہی سمپل اور قوئی جھڑبٹ بن جاتے ہیں اگر کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو میں یہ ہی بناتی ہوں زیرے والے آلو یا پھر آلو انڈے بنا لیتے ہیں یا پھر زیرے والے آلو یہ کیونکہ بہت جلدی سے بن جاتے ہیں تو اس لیے پھر یہ فرس پریفرنس ہوتی ہے کہ یہ بنا لیتے ہیں تو جس کے لیے میں نے آئل لے لیا اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون بھر کے زیرہ کیونکہ زیرے والے آلو ہیں تو زیرہ زیادہ جائے گا اس میں تو زیرہ ڈال لیا جب ہلکہ صرف ایک سیکنڈ کے لیے زیرے کو گرم آئل میں رکھنا ہے اس کے بعد کیونکہ وہ برن نہیں کرنا ہم نے اس کی کچھ سی خوشبو آجائے پھر ہم نے پیاز ڈال دیئے تین سے چار پیاز ہے میں نے چاپ کیے ہوئے وہ ڈال دیئے میں نے اس کو جب ہلکہ ایسا لائٹ کلر ہو جائے گا انیانز کا پھر ڈال دینا ہے اس میں لہسن ادرک لہسن ادرک کو بھون کے اچھی طرح پھر اس کی جب خوشبو آنا شروع ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے ڈال دینا ہے ٹومیٹو ٹو ٹومیٹوز میں نے ڈال دیئے ہیں آپ اس میں سلائس ٹومیٹو بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس فریش نہیں تھے تو میں نے یہ فریز کیے ہوتے ہیں تو پھر اس لئے میں نے یہ دو بڑے سائز کے ٹومیٹو ٹومیٹو ہیں ان کو میں نے پیس لیا اور وہ میں نے اس میں ڈال دیئے اچھی طرح ان کو بھون لیں گے ابھی تک میں نے اس میں کوئی سپائس نہیں ایڈ کیا یہ بالکل یک جان ہو گئے ہیں تو یہ سلائس کٹے ہوئے آلو جو ہیں یہ ایڈ کر دیا اس میں جب میں یہ زیرے والے آلو بناتی ہوں تو میں اس میں آلو جو ہے گول گول کٹ کے ڈالتی ہوں لیکن یہ والے آلووں کا سائز بڑا تھا تو اس لئے میں نے اس شیپ میں کٹ کر لیا گول گول آلو آلو کے کتلے جس طرح ہوتے ہیں جس طرح ہم چپس بناتے ہیں پکوڑے والی چپس وہ بہت اچھے لگتے ہیں اس میں اچھا جی اب میں نے کیا کرنا ہے پانچ منٹ تک میں نے ان کو فرائے کرنا اس مسالے کے ساتھ کوئی سپائس نہیں ایڈ کیا کچھ بھی نہیں پانچ منٹ اچھی طرح جب آلو فرائے ہو جائیں گے اس میں پھر جی میں نے لے لیا 2-3 ٹی بل سپون دہی اس میں ڈال رہی ہوں نمک میں نے ڈال دیا آپ نے ٹیسٹ کے کورڈنگ آپ اس میں سالٹ ایڈ کر لیں ریڈ چیلی ڈال دی ریڈ چیلی تھوڑی ڈالوں گی کیونکہ اس میں میں نے ایڈ کرنی ہے گرین چیلی اینڈ پہ اور چیلی فلیکس ہلتی ڈال دی جی اور میرا جو ہے سگنیچر انگریڈینٹ کٹا بھنا زیرا اور خوشک دھنیا وہ میں نے ایڈ کر دیا 1 ٹی بل سپون اس کو مکس کر کے تو ہم یہ آلو کے اوپر ڈال لیں گے اس کا سپائس اس طرح یہ ہے کہ آلو ہم نے فرائے کر لیں گے اگر ہم ویسے اس میں مسالہ ڈالتے تو وہ کہیں سپائسز ڈالتے تو کہیں وہ جاتا اور کہیں نہ جاتا تو اس لیے ہم دہی میں ایڈ کر کے ڈالتے ہیں ایک تو دہی اپنا پانی اس میں چھوڑے گا جس میں آلو اب ہمارے پک جائیں گے اور سیکنڈی یہ ہے کہ ہر جگہ یہ مسالہ جو ہے آلووں کو لگ جائے گا تو جی یہ ڈال کے اس کو میں اچھی طرح اب کر لوں گی مکس کر کے اوپر اس میں کور کر کے تو میں رکھ دوں گی اس کو اس کے بعد ہی ہم اس میں پانی اگر ضرورت ہوئی تو ہم تھوڑا سا پانی ایسے 2-3 ٹی بل سپون پانی آئیڈ کریں گے کیونکہ اس میں پانی نہیں ہوتا تو ہم زیادہ پانی نہیں آئیڈ کریں گے اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے تاکہ جو دہی ہے وہ ہر جگہ چلا جائے مسالہ نمک میر چکے رہا ہر آلو کو لگ جائے یہاں پر جی میں اب اس کو میں نے دھگ دیا تھا کور کر دیا تھا اور یہ تھوڑے تھوڑے سے تقریباً تقریباً 80% یہ پک چکے ہیں آلو تو اس میں اب تھوڑی سے اگر آپ نے گریوی کرنی ہے تو آپ نے اس ٹائم پہ اس میں تھوڑا سا پانی آئیڈ کر دینا ہے اور اس ٹائم پہ میں نے اس میں اب ایڈ کرنا ہے گرین چیلی گرم مسالہ تھوڑا سا اور چیلی فلیکس اور سبز دھنیا یہ چیزیں آپ ایڈ کریں گے یہ والے آلو جو ہے ہم پوری کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پراتھے کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں اور اس کے علاوہ چپاتی کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں دیسی گھی والی جو روٹی ہوتی اس کے ساتھ بہت مزے کے لگتے ہیں یہ آلو آپ لازمی یہ ٹرائے کیجئے گا تقریبا تقریبا پندرہ سے بیس میریٹ میں یہ آلو اور سالن بن کے ریڈی ہو جاتا ہے اور کچھ نہ سمجھ جائے تو آپ یہ بنا لی جائے گا تو جی یہاں پر پھر میں نے یہ آلو اور اس ہاتھ میں امی نے کھانا تھا پراتھا تو میں نے ان کے لئے پراتھا بنایا تھا ان کے ساتھ پراتھا بہت مزے کا لگتا ہے تو یہ پھر انہوں نے ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا تو یہ ان کے لئے میں نے ناشتہ بنایا تھا پراتھے کے ساتھ آلو اور علوں کا جو سالن بنایا تھا ساتھ میں پھر جی ہم نے یہ شام چار پانچ بجے کا ٹائم ہے تو میں چائے بنا رہی تھی چائے بنائی تھی اور موسم بہت ہی اچھا ہوا ہوا تھا ابھی میں آپ کو موسم بھی دکھاؤں گی بہت ہی مزے کا تھا ٹائم تو یہاں پر جی میں چائے بنا رہی تھی اور فارعہ میرے پاس کھڑی تھی وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ چلیں لون میں لون میں جا کے بیٹھتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بارش ہو رہی تھی ہلکی ہلکی تو میں نے اسے کہی تھی کہ چائے بنا کر پھر ہم چلتے ہیں لون میں آجا جی میں نے کل جو کیک بنایا تھا ہم نے وہ اس کے ساتھ کیک بھی لیا تھا تھوڑا سا پڑا یہاں پر دیئے دیکھیں میں اپنی چائے انجوائے کر رہی ہوں میں نے ابھی بھی بنائی تھی ابھی آپ کو میں نے دکھایا تھا تو اس کے ساتھ جو کل والا کیک تھا وہ بھی تھا لیکن وہ فارعہ نے کھا لیا اور یہاں پر میں پھر اپنی چائے لے کے آگئی ہوں لون میں کیونکہ لون میں موسم بہت اچھا ہے اور یہ پاؤں جو نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ ہے جی فارعہ فارعہ لے رہی ہے یہاں پر جھولے تو میں آپ کو موسم دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بادل ہوئے ہوئے ہیں اور ہلکی ہلکی بارش آ رہی ہے کیمرے کے اوپر بھی موبائل پر بھی گر رہی ہے بارش تو یہاں پر ٹائنگ جو ہے تقریباً پانچ بجے کا ہے لیکن کافی اندھیرہ لگ رہا ہے تو یہاں پر پھر موسم بہت اچھا تھا بھی میں یہ لون میں آگئی اور آپ لوگ مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کی طرف موسم کیسا ہے ہماری طرف تو بہت اچھا موسم ہوا ہوا ہے اور اب میں کرتے ہوں اپنی چائے انجوائے شامیت یہ ہم نے یہی آلو والا سالن تھا اس کے ساتھ ہم لوگوں نے روٹیاں بنائی تھی بہت مزک لگے تھے اور یہ ہم لوگوں نے ڈینر میں کھایا تھا اس کے بعد یہ اب ٹائم ہے رات کا اور میں یہاں پہ سینڈویچ بنا رہی ہوں فاریہ فران کے لیے یہ انہی آلو کے ساتھ سینڈویچ بنا رہی ہوں جس سمپل لیے جب بھی یہ آلو بند دیں تو سینڈویچ یا پھر آلو کا پراتھا لاز بھی بند ہے بریڈ کے دو اینڈوالے سلائسیز تھے بریڈ بھی نہیں تھی تو یہ میں نے اس میں کیچپ مائنیز لگا کے ان کو سینڈویچ بنا دیا یہ میں آپ کو ٹائم دکھاتی ہوں رات کا یہ ایک بجا ہوا ہے اور اس ٹائم ان کو بھوک لگی ہوئی تھی تو یہ ان کے لیے میں نے رات کو ایک بجے سینڈویچ منائے تھے ٹھیک ہے ان کی روٹین کو چینج ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کو بچے ہیں کھیلتی رہتے ہیں اور پھر بھوک لگ جاتی ہے تو یہاں پہ ان کے سینڈویچ بھی ریڈی ہو گئے تھے اور یہ پھر میں نے ان کو دے دیئے تھے ابھی تک یہ بلکل فریش جاگ رہے تھے ان کو ذرا سی بھی نیند نہیں آئے ہوئی تھی یہاں پہ اب میں آپ سے آگے ایک کلپ شیئر کروں گی وہ جب میں نے کل اپنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی ڈارک سرکلز والی تو یہ اس ٹائم کا کلپ ہے یہ فاریہ فرانباد میں جو کیکمبر تھا بچا ہوا یہ اپنی آئیس پہ لگا کے لیٹ گئے تھے تو یہ دیکھیں اور کہہ رہے تھے کہ بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے ہمیں آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور انسٹرگرام پہ فالو کر لیں اللہ حافظ